سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹیکس گزاروں کے لیے ایف بی آر کا بڑا ریلیف ایف بی آر نے شادی بی آر سمیت تمام فنکشنز این گیدرنگز پر آئیت پانچ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس مکمل ختم کر دیا ہے جبکہ بچوں کی فیص ادا کرنے والے فائلر والدین سمیت پانچ مختلف شباجات کو ویڈھولڈنگ ٹیکس پر مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے ایف بی آر نے ویڈھولڈنگ ٹیکس پر ٹیکس گزاروں کو بڑا ریلیف دے دیا ہے ایف بی آر نے شادی بی آر سمیت تمام فنکشنز پر آئیت پانچ فیصد ویڈھولڈنگ ٹیکس مکمل ختم کر دیا ہے اب شادی بی آر سمیت دیگر فنکشنز کے لیے شادی ہالز لونز وغیرہ کی بکنگ پر آئیت ویڈھولڈنگ ٹیکس ادا کرنے والے فائلر والدین کو بھی انکم ٹیکس سے چھوٹکارہ دے گیا ہے سالانہ دو لاکھ روپے سے ادا کرنے والے نان فائلر والدین کو بھی انکم ٹیکس سے ریایت نہیں دی گئی ایف بی آر نے مارکٹ کمیٹیوں پر لیسنز فیز کی مد میں انکم ٹیکس مکمل ختم کر دیا ہے ایف بی آر نے بیرونے ملک بچوں کے فیز بجوانے پر آئیت ویڈھولڈنگ ٹیکس اور پیمرہ کی لیسنز فیز پر آئیت زیادہ سے زیادہ نو لاکھ روپے انکم ٹیکس بھی ختم کر دیا ہے وزیر اعلیٰ نے ایوانے وزیر اعلیٰ کے اخراجات میں کمی بھاری بھر کم سیکیورٹی مختصر کر دی وزیر اطلاع فیازل حسن شوہان کا عثمان بزدار کے کامیاب کے فائد شاری پروگرام پر خیراج تحسین بولے وزیر اعلیٰ سادگی پسند ہے اور اپوزیشن سادگی کا مساک اڑاتی ہے ایوانے وزیر اعلیٰ میں پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر بریفنگ کے لیے منقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاع فیازل حسن شوہان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے عملا قفائد شواری کا مظاہرہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ سیکیورٹی کے اخراجات میں کمی کے ساتھ سیکیورٹی کو بھی کم کر دیا ہے وزیر خزانہ حاشم جوان بخت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب حکومت ملی تو شدید مالی خسارے کا سامنا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے منشور کا محور غریب اور پسماندہ طبقہ ہے اس لیے پہلے تعلیم اور صحیح سمیت سوشل سیکٹر کو بہتر کریں گے پھر بجلی کے کارہانے لگائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کے دو سال عوام خدمت کے سال رہے جس میں میرٹ کو فروغ اور عوام کی خدمت کی گئی جبکہ مسلم لیگ نون کے راہ نماؤں کا کہنا ہے کہ دو سالہ دول حکومت میں کرپشن کو فروغ ملا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ دو سال میں انہوں نے عوام کی بہترین انداز میں خدمت کی اس حوالے سے اپوزیشن ارکان سبائی اسمبلی کیا کہتے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں سارے کاغزوں میں ہیں ابھی تک عملی شکل کوئی نہیں ہے عملی شکل اس وقت ہوتی ہے جب اب پنجاب اسمبلی سے اس کے لیے فنڈ منظور کرائیں ویچھے تو جتنے مرضی بناتے جائیں ہم ایک ایک شعبے کی بات کریں ہیلتھ کے شعبے میں میں چیننج کر کے کہتا ہوں کہ دو سال میں کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے جو یہ لے کر آسکے ہوں وہ تمام پروگرامز وہ تمام ہسپیڈلز جو ہم بنا کر گئے تھے ان کو کنٹینیو بھی نہیں کر سکے آج جو لوگ اپنی جھولیاں اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نواز شریف اور شباز شریف جو ہے نا وہ دوبارہ پاکستان میں آ جائیں پاکستان کی جو باگ دوڑا ہے وہ سمال لیں ترقیاتی کام انہوں نے کچھ نہیں کر رہا ہے ان کی خود ان کی فیملی کی بہت ترقی ہوئی ہے اور ایک ہمارے وزیر صاحب جنہوں نے اب رضائن دے دیا ہے انہوں نے ان کو بازابتہ ایک کوٹھی گٹ میں دیا تھا دب وزیر بنے تھے پنجاب کی عوام یہ سب کچھ ڈیزرب نہیں کرتی تھی وہ جتنی تکلیف میں ہیں ان کے تکلیف کا تکمینہ تو میرے خیال سے یا خدا لگا سکتا یا وہ خود لگا سکتے ہیں دو سال میں انہوں نے کیا کام کیا ہے یہ بہت امپروو ہوئی ہے جو شباہ صاحب نے کیا جو انہوں نے عوام کے لئے کیا لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں ان کی کارکتگی وجہ سے حسن علیہ وزیر کی نون کی کارکتگی وجہ سے آج یہ عوام میں آئے نا ان کو پھر پتا چلے گا عمرانہ صاحب نے جو کہتا تھا کہ کرزہ نہیں لینا انسان کی عزت چلی جاتی ہے اتنا زیادہ کرزہ لے لیا ہے اپوزیشن ارکانی صوبائی اسم علی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جبکہ اس حکومت نے دو سال میں جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کیمرہ میں ندیل چودری کے ساتھ عمر اسلم پنجاب اسمبلی ادھر پنجاب میں بزدار سرکار کی دو سالہ حکومت میں نو سو تیس نئی گاڑیاں خریدی گئیں پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر نئی گاڑیوں کی تفصیل جمع کرا دی پنجاب میں عمران خان کی کفائیت شواری کی پولیسی پر عمل درامت کے احکامات ہوا ہو گئے پنجاب حکومت نے دو سالہ دور میں مجموعی طور پر نو سو تیس نئی گاڑیاں خریدی اور سب سے زیادہ نئی گاڑیاں محکمہ داخلہ پنجاب نے خریدی گورنر پنجاب پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ پنجاب بی سی خوشاب کے لیے بھی لیکجری گاڑیاں خریدی گئیں جبکہ پنجاب حکومت کے جانب سے خریدی گئی نئی گاڑیوں میں سے دو سو اٹھائیس لیکجری گاڑیاں شامل ہیں نئی گاڑیوں کی خریداری میں پنجاب کے محکمہ تعلیم صحت پولیس، ذرات، جنگلات، مادنیات، سنت لائف سٹاک، خوراک اور انفارمیشن نے بھی خوب ہاتھ دھوئے محکمہ غزانہ پنجاب کے ترجمان کے مطابق تمام گاڑیوں کی خریداری کی منظوری صوبائی کفائی چواری کمیٹی کی جانب سے دی گئی لاہور سمیت صبح بھر میں سیاحتی مقامات کو ذرائع آمدن منانے کا منصوبہ ٹی ڈی سی پی کا گیارہ سیاحتی مقامات اور ریسٹرانٹس کو پانچ کروڑ روپے سالانہ لیز پر دینے کا فیصلہ جلو پارک کو سالانہ ستتر لاکھ روپے لیز پر دیا جائے گا پنجاب حکومت نے سیاحتی مقامات سے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی ہے ٹی ڈی سی پی نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیاحتی مقامات کو ایک سال کے لیے ٹھیکے پر دیا جائے گا جس کے لیے ٹی ڈی سی پی کے جانب سے باقاعدہ اتحارات بھی دیا گئے ہیں حکام کے مطابق ٹی ڈی سی پی نے گیارہ سیاحتی مقامات اور ریسٹرانٹس کو پانچ کروڑ روپے سالانہ لیس پر دینے کا فیصلہ کیا ہے ٹوریزم ڈویلپس کارپریشن کو خواہش مند کمپنیوں اور ٹھیکیداروں کی طرف سے بیڈز موصول ہو گئی ہیں جس کا عمل جلد مکمل کرنے کے بعد یہ سیاحتی مقامات مختلف کمپنیوں کو پیپرا قوانین کے مطابق سومب دیا جائیں گے ایڈوکیشن فاؤنڈر اور راوی ریور ڈیولپنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے گرانٹ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ گرانٹ پرائیویٹ سکولوں کو آدائیاں کرنے کے لیے جاری کی گئی ہے محکمہ خزانہ کے مطابق یہ مذکورہ گرانٹ محکمہ سکول ایڈوکیشن کی ڈیمانڈ پر فراہم کی گئی ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی بقایات تیرہ عرب روپے بھی بعد میں جاری کر دی جائیں گے دوسری جانب محکمہ خزانہ نے رابی ریورڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے قیام کے لیے دس کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں محکمہ خزانہ کے مطابق یہ گرانٹ رابی ریورڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کا دھانچہ کھڑا کرنے پر خرچ کی جائے گا اور اب کچھ بات شہر کے موسم کی لاہور پر عبر کرم مہبان ہو گیا گرمی کی ہو گئی چھٹی محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے اس بار لاہور پر عبر کرم کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا ہے آسمان پر بادلوں کے دیرے تھنڈی ہواوں نے حبس کا خاتمہ کر ڈالا موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں نے بھی لطفندوز ہونے کے لیے پارکوں کا رخ کر لیا تھنڈی ہوا میں چہل قدمی شروع کر دی دوسری جانب محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے شہر کا درجہ حرارت کم سے کم چھبیس اور زیادہ سے زیادہ بتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہا ہوا بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی رہی میٹرو ٹرین چلانے کی نئی تاریخ وزیراعالہ سردار عثمان بزدار نے اکتوبر میں میٹرو ٹرین چلانے کی خوش خبری سنا دی ایوان وزیراعالہ میں پنجاب حکومت کی دو سالہ کارکردگی بیان کرتے ہوئے وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ میٹرو ٹرین کو اکتوبر میں فعال کر دیا جائے گا وزیراعالہ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیح بنیادوں پر مکمل کر رہی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا دپارٹمنٹ کی بنیادوں پر داخلوں کی پالیسی ختم کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے سینٹرلائز داخلہ پالیسی جاری کر دی ہے ایچ ای سی نے یونیورسٹیوں میں بی ایس آنرز ڈگریوں میں داخلوں کے لیے بڑی تبدیلیاں کر دی انسیٹی فارٹی ٹو کو محصول شدہ دستاویزات کے مطابق یونیورسٹیوں میں بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے دپارٹمنٹ کی بجائے سینٹرلائز میرٹ تشکیل ہوگا یونیورسٹی بی ایس آنرز میں داخلوں کے لیے ایک ہی پروسپیکٹس جاری کرنے کی پابند ہوں گی طولبہ کے اوز یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات میں داخلوں کے لیے ترتیب وار ترجیحی فرنس کی نشاندہ ہی کرنا ہوگی امیدواروں کو زیادہ سے زیادہ پانچ دپارٹمنٹ کو ترجیحات میں شامل کرنے کا آپشن دیا جائے گا تمام شعبہ جات داخلوں کے لیے مایار اور زوابط مرتب کر کے یونیورسٹی کو جمع کرائیں گے ہائر ایڈوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں کو ایڈمیشن سسٹم کی تیاری میں معاملت فراہم کرے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور ریکٹرز کو نئی پالیسی جاری کر دی ایچی سی کے مطابق یونیورسٹیوں میں داخلوں میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ڈپارٹمنٹ سے داخلوں کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے پنجاب ہیلس فسلیٹیشن مینجمنٹ کمپنی کی ہسپتالوں کے انتظامی امور میں غیر سنجید کی گورنمنٹ فیلٹر کلینک ٹاؤنشپ میں کئی ماہ سے عدیار ختم ہیں الٹرا ساؤنڈ ایکس رے اور سی بی سی کی بنیادی سہولیات بھی بند ہیں مہکمہ پی ایچ ایف ایم سی راپل ہو گئی پنجاب ہیلس فسلیٹیشن مینجمنٹ کمپنی کی ہسپتالوں کے انتظامی امور میں غیر درچستی اب تک برقرار ہے گورنمنٹ فیلٹر کلینک ٹاؤنشپ بی ٹو میں سہولیات کے فقدان سے شہری پریشان ہیں عدیات نہ ہونے سے فیلٹر کلینک ٹاؤنشپ کی ڈسپینسری خالی ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق کئی ماہ سے عدیات کی فراہمی بھی مکمل بند ہے فیلٹر کلینک میں ایکس رے اور ساؤنڈ سمیت سی بی سی کی بنیادی سہولت بھی میسر نہیں ہے لیپ ٹیکنیشن نہ ہونے کی وجہ سے آنے والے مریض ایکس رے کی سہولت سے بھی محروم ہے فیلٹر کلینک میں اب تک گائنی کی ڈاکٹر بھی تائیونات نہیں ہو سکی جس کے باعث نارمل ڈیلیوریاں بھی بند ہو چکی ہیں پی ایچ ایف ایم سی کے لاپروہی کے باعث مریض ماجوس واپس لوٹنے لگے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور سمیت پنجاب میں 9102 مقامات سے ڈینگی راوہ برامد ہوا ہے ڈینگی کے ایک مریض کی بھی تصدیق کی جا چکی ہے پنجاب میں گزشتہ سال 24 گھنٹوں کے دران ڈینگی وائرس کا ایک کنفرم کیس ریپورٹ ہوا ہے ڈینگی وائرس کے کنفرم مریض کا تعلق فیصلہ بات سے ہے ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق جنوری 2020 سے اب تک پنجاب میں ڈینگی کے مجھوئی طور پر 47 مریض ریپورٹ ہو چکی ہیں جن میں 13 مریض لاہور سے ریپورٹ ہوئے ہیں ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق صوبے بھر میں 3 مریض زیرے علاج ہے اور 44 سہتیاب ہو کر گھروں کو جا چکی ہیں ترجمان پرائیمری ہیلتھ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دران صوبے میں 609 مشتبہ مریض سامنے آئے جن کے تشخیصی ٹیسٹ ہو رہی ہیں ترجمان کا کہنا ہے گزشتہ ایک ہفتے میں صوبے بھر کے 9,012 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہو چکا ہے ہائی کورٹ میں لاہور نارو وال روڈ کی اعدم تعمیر کے خلاف درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے ڈی جی نیف سے سڑکی تعمیر سے مطالق ریپورٹ 29 ستمبر کو طلب کر لی ہے وفاقی حکومت سے پی سی ون کے تحت یا اس سے بہتر ڈیزائن کے تحت سڑکی تعمیر بارے بھی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے چیف جسل لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے شکر گٹ 12 اسوسیشن کی درخواست پر سامات کی عدالتی طلبی پر ڈی جی نیف شہزاد سلیم پیش ہوئے چیف جسل محمد قاسم خان نے ڈی جی نیف سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کے متحد کوئی ایسا شعبہ ہے جو ناروال تا شکر گٹ کرتار پر روڈ کی تعمیر کے میار کو دیکھ سکے ڈی جی نیف شہزاد سلیم نے جواب دیا کہ متعلقہ ماہرین کی معاونت لے لیتے ہیں چیف جسل نے ڈی جی نیپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کل تک بار کی جانب سے درخواست مل جائے گی ڈی جی نیپ از خود بھی عدالتی کیس سے ملومات کے ذریعے انکواری کر سکتے ہیں چیف جسل نے کہا کہ اس روڈ کو ٹورزم فنڈز بھی ملتے تھے اگر ہمارے ملک میں ایسی یادگاریں موجود ہیں جو کسی مذہب کے لیے عقیدت کا درجہ رکھتی ہیں تو ہمیں ان کو قانون کے مطابق تحفظ بھی دینا چاہیے شکرگر بار نے دیرکی کی ترخواست میں موقف اتیار کر رکھا ہے کہ لاہور سے ناروال جانے والی سڑک ٹوڑ پور کا شکار ہے مسلم لیگ نون کے دور میں روڈ کی توسیع کے منصوبے کا افتتا کیا گیا لیکن ابھی تک مکمل نہیں کی گئی استعداہ ہے کہ لاہور تا ناروال سڑک کی تعمیر مکمل کرنے کا حکم دیا جائے ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو بیرون ملک چاول کی برامداد میں مشتبہ ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے سابق وزیر دفاع خوجہ آصف کا نیب میں ایک اور کیس کھل گیا سابق وزیر دفاع اور رہنما مسلم لیگ نون خوجہ محمد آصف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا نیب ذرائع کے مطابق چاول کی برامداد کیس میں خوجہ آصف کی مبجینا کمپنی تارک میر اینڈ کمپنی کے لائسنس پر کاروباری تفصیلات طلب کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے تارک اینڈ کمپنی سے برامداد کا کاروبار کرنے والے تمام افراد کو طلب کیا گیا نیب نے محمد عثمان، انوال رحمان اور دیگر شامل تفتیش افراد کو آج طلب کر لیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر آگئے نیب نے غیر قانونی اساساجات کی انویسٹیگیشن میں دس ستمبر کو طلب کر لیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں نیب نے انہیں آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزامات میں جاری انویسٹیگیشن میں ایک بار پھر طلب کیا ہے دس ستمبر کی صبح دس بجے نیب کی تین رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے نیب لاہور ریجنل بورڈ نے رانہ سناؤلہ کے خلاف جاری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری لی تھی رانہ سناؤلہ اس سے قبل بھی متعدد بار نیب میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کر آ چکے ہیں تہم تحقیقاتی ٹیم نے مطمئن نہ ہونے پر انہیں دوبارہ طلب کیا ہے ادھر نیب لاہور نے آمدن سے زائد اساسوں کی انکوائری میں لیگی رہنما مدصر قیوم نہرہ اور اظہر قیوم نہرہ کو بھی گیارہ ستمبر کو طلب کر لیا ہے ساؤت برڈ سیڈی فورٹی ٹو سابق وزیراعلا پنجاب اور قومی اس عملی میں آپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جہاد کیس پر سامات کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا جسس سردار احمد نعیم اور جسس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ نیب کے کیسز کی سامات کرے گا لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتیلات ختم ہونے کے بعد سات ستمبر سے باقاعدہ مقدمات کی سامات کا آغاز ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ میں میاں شہباز شریف سے نے دیگر کے نیب مقدمات کی سامات کے لیے دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تشکیل دیا گیا دو رکنی بینچ سات ستمبر سے پرنسپل سیٹ پر نیب مقدمات کی سامات شروع کرے گا لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تاتیلات اور ججز کی کمی کے باعث نیب بینچ تحلیل کر دیا گیا تھا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے دکیتی کے ملزم کی درخواست سے زمانت منظور کرتے ہوئے ریمارک سیئے کہ جس صوبے کا آئی جی اپنے تفتیشی افسران سے ریپورٹس مکمل نہیں کروا سکتا تو پھر اس صوبے کا اللہ ہی حافظ ہے چیف جسس ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے دکیتی کے ملزم نیع خان کی درخواست سے زمانت پر سامات کی ڈیپٹی پروزیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانا نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزم کے مقدمے کی فائل تفتیشی افسر سے منگوائی ہے عدالت نے ریمارک سیئے کہ آئی جی نے کسی بھی مقدمے میں پولس کی ریپورٹ پیش نہ کرنے کا بیان دیا تفتیشی بدنیتی کی بنیاد پر حقائق چپاتے ہیں بادی ان نظر میں بدنیتی کا حصہ اوپر تک جاتا ہے ڈیپٹی پروزیکیوٹر جنرل سرفراز احمد کھٹانا نے ملزم کا ریکارڈ پیش کیا لاؤ افسر نے بتایا کہ ملزم کے خلاف پاک پتن میں ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوا ملزم کے خلاف پتچیس مقدمہ دو ہزار گیارہ سے درج ہیں فیملی جرچ فراز جعوید بڑائش نے خاون کی طرف سے بیگو ویڈیو کال پر بات کرنے والی خاتون کے خلا کے دعوے پر میاں بیوی میں مسالحت کے لیے سامات سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی فیملی عدالت میں کنزہ اجاز کی طرف سے خلا کے دعوے کی سامات ہوئی عدالت نے افریکین کی حاصلی کے بعد میاں بیوی میں مسالحت کے لیے وقت دیتے ہوئے سامات سولہ ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت میں خاتون کنزہ اجاز کا موقف ہے کہ میرا شوہر مجھے بیگو ویڈیو کال پر بات سے روکتا ہے جبکہ وہ پندرہ سو روپے مہانہ کماتی ہو عدالت میں شوہر اجاز کا موقف ہے کہ میری بیوی غیر مردوں سے بات کر دی ہے میں نے اس کو بیگو ویڈیو پر کال کرنے سے منع کیا تو اس نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا پولس اہلکاروں کا مبینہ تشدد ساٹھ سالہ خاتون کی جان نکل گیا تھانہ باٹرپو کی حدود میں پولس ریٹ کے دوران ملزم کے اہل خانہ سے پولس کے ساتھ ہاتھ پائے کے دوران مومر خاتون جان بھاگ ہو گئے ایس ایس پی انویسیگیشن نے واقعہ نوٹس لیتے ہوئے انکوائری ریپورٹ طلب کر لی ہے مسلمی کاف نے واجد بھٹی کو آئندہ بلدیاتی اندخابات میں تحصیل پھالیا کے نازم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزیلاہی سے منڈی بہاودین سے احمد خان بھٹی مرہوم کے صاحبزادے ساجد احمد خان بھٹی ایم پی اے نے اپنے بھائی واجد بھٹی کے ہمراہ اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی اس موقع پر چودری پرویزیلاہی نے احمد خان بھٹی مرہوم کی پارٹی کے لیے گیرہ قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے واجد بھٹی کو آئندہ بلدیاتی اندخابات میں تحصیل پھالیا کے نازم کا امیدوار نامزد کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلمی کی جانب سے واجد بھٹی تحصیل نازم پھالیا کے امیدوار ہوں گے اور انہیں ہدایت جاری کی کہ وہ ظلیل میں پارٹی کو فعال بنانے کے لیے کام شروع کر دیں اپنے والد احمد خان بھٹی کی طرح وہ بھی سماجی خدمات کے میدان میں اپنا نام پیدا کریں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں واجد بھٹی نے سپیکر پنجاب اسمدی چودری پویزی لاہی کا اپنے اوپر اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا میرا خاندان ہمیشہ سے چودری صاحبان کا مشکور ہے اور رہے گا پنجاب فورت آرٹی ہیڈکوارٹر میں افسران میں سرٹیفیکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا مہمان خصوصی سینئر وزیر خوراق عبدالعلیم خان نے ہیڈکوارٹر میں فری ملک ٹیسٹنگ ڈیسک کا افتتاہ بھی کیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے پنجاب فورت آرٹی ہیڈکوارٹر میں فری ملک ٹیسٹنگ ڈیسک اور لاہور کے چھے انٹری پوائنٹس پر دودھ کی موقع پر فری ٹیسٹنگ کا افتتاہ کیا شہری اب دو منٹ میں دودھ کے نمونے کی لیبارٹری ریپورٹ حاصل کر سکیں گے سینئر وزیر کے مطابق ایک ہفتے میں تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز پر بھی دودھ چیک کرنے کی سہولت ہوگی عبدالعلیم خان نے ڈی جی فورت آرٹی دیگر افسران میں سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے اس موقع پر شیئرمن فورت آرٹی عمر تنبیر بٹ سیکیٹری فورڈ عصد الرحمن کے لانے بھی ہم رہا تھے امیر جماعت اسلامی اور سینیٹر سیراج الحق کا کہنا ہے کہ فرانسیسی میگزین کی جانب سے توہین آمیس خاک شایع اور سویڈر میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی شدید مضمت کرتے ہیں او آئی ایس سے قبل حرکت حلاف مشترکہ رائے عمر کا اعلان کرے منصورہ میں سینیٹر سیراج الحق کی زیر ستارت جماعت اسلامی کے مرکزی ذمہ داران کا اجلاس ہوا اجلاس میں سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم اور نائب کمین بھی شریک تھے اجلاس میں فرانسیسی میگزین چارلی ایگو کی جانب سے ایک بار پھر توہین آمیس خاک شاپنے اور سویڈر میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہوئی اور اب بات کریں گے ٹاؤنشپ میں چھت گرنے کے معاملے پر صدر مسلم لیگ نون لہور پرویز ملک چیئر پرسن شبہ خواتین مسلم لیگ نون لہور شایطہ پرویز ملک کی آمد ہوئی اہل خانہ سے اظہار حمدر دی زخمیوں کے لیے جلد سے حتیابی کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ٹاؤنشپ میں چھت گرنے کی وجہ سے دو افراد زخمی ہو گئے تھے جن کی اجادت صدر مسلم لیگ نون لہور پرویز ملک چیئر پرسن شبہ خواتین مسلم لیگ نون لہور شایطہ پرویز ملک نے کی پرویز ملک نے چھت گرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دعا گو ہیں کہ زخمی افراد جلد سے حتیاب ہوں اس موقع پر ایم پی اے رمضان بھٹی ٹکٹ ہولڈر پی پی ایک سو ساٹ میاں سلیم سابق چیئرمن یونین کاؤنسل دو سو تیس اجمل حاشمی رانہ شاکرت ریحان بیک سمیت دیگر بھی موجود رہے کمیشنر لہور ڈیویزن زلف کارل گھومن کا انصداد کرونا پولیو اور ڈینگی کے حوالے سے ویڈیو لنگ اجلاس ستمبر اکتوبر ڈینگی کے لیے اہم ہے غفلت برتنے والوں کی انتظامیہ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی کمیشنر نے افسران کو تمبیح کر دی کمیشنر آفیس میں ہونے والے اجلاس میں ڈی سی لاہور دانش افضال سی ای او ہیلپ اے ڈی سی جی سفدر ویرک اے سی جی مشتاک ٹوانہ دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں دیگر اجلاس کے ڈی سی اوز ویڈیو لنگ کے ذریعے شرک ہوئے کمیشنر نے کامیاب محرم انتظامات پر تمام ڈی سی اوز افسران اور اہلکاروں کو مبارک بات دی کمیشنر لاہور نے تمام ڈی سیز کو کہا کہ محرم انتظامات کو کامیاب بنانے والوں کو تعریفی اصناد دیں کمیشنر نے کہا کہ لاہور اور تمام اجلاع میں خصوصی انزاد دیں گی مہم شروع کی جائے کمیشنر نے کہا کہ لاہور سے منسلک فیروز والا میں انزاد دیں گی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جائے کمیشنر نے کہا انزاد پولیو مہم اکیس ستمبر سے شروع ہوگی ذریفکار احمد گھومن نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنیادی مراکل صحت پر تمام ڈی سیز فوکس کریں گارڈیو کے ریجسٹریشن کا بائیو میٹرک سسٹم ملک کے کسی بھی حصے سے نادرہ دفاتر اور منظور شدہ فرنچائز کے ذریعے ریجسٹریشن کی سہولت ہوگی ڈی جی محکمہ اکسائز چودری مسود الحق کا کہنا ہے کہ کم فیز کا حامل سسٹم چھ ماہ میں لانچ کر دیا چاہے گا قوانین میں ترامیم کے بعد گارڈیوں کی ٹرانسفر کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کی منظوری دے دی گئی محکمہ اکسائز نے سسٹم لانچ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اس حوالے سے ڈی جی اکسائز چودری مسود الحق کا کہنا ہے کہ شہری نادرہ یا کسی موبائل فرنچائز سے بائیو میٹرک تصدیق کرا سکیں گے جس کے لیے نادرہ یا کسی دیگر موبائل کمپنی سے جلد معاہدہ ہوگا مالکان کو سہولت دینے کے لیے اکسائز دفاتر میں بھی مشینیں موجود ہوں گی ٹرانسفر کے لیے مالک کسی بھی علاقے میں تصدیق کرا سکے گا اسلام آباد میں شروع سسٹم کے لیے سلپ لے کر جانا پڑتی ہے جبکہ یہاں سسٹم میں فوری اپ ڈیٹ ہو جائے گی اسلام آباد میں جو اکسائز کے آفیس میں وہاں پہ جاتا ہے ہمارا جبکہ جو پرپوز سسٹم ہے اس کے مطابق ہمارے سسٹم میں وریفکیشن آ رہی ہوگی اور اس آنر کو یا اس پرچیزر کو ہمارے آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی بڑی کمپنیوں بینکوں کو ریجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے نمائندہ مقرر کرنا ہوگا گاڑی مالک کے فوت ہونے پر عدالتی ڈگری ضروری ہوگی کمپنی سے بائیومیٹرک کی فیز ٹرانسفر فارم سے کم ہوگی بائیومیٹرک تصدیق کے بعد ٹی او فارم ختم کر دیا جائے گا محکمہ ایک سائز پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کر جلد سسٹم لانچ کرے گا جو کہ چھے ماہ تک مکمل فال ہو جائے گا ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے انجمن تاجران لاہور نے پاسپیڑا کے دفتر سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا مجاہد مقصود بٹ کی قیادت میں تاجروں کے وفت کی پاسپیڑا دفتر آمد ناصر حمید خان اور دیگر امید باران کی حمایت کا اعلان کر دیا پاسپیڑا آفس کا دورہ کرنے والے وفت میں جنرل سیکیٹوی انجمن تاجران آل پاکستان عبدالرزاق امید بار تیا فاؤنڈر الائنس ناصر حمید خان، محمد علی افزل شہزاد بٹ، سید مغل ارشد خان نے شرکت کی پاسپیڑا کے سابق چیئرمن عابد حمید خان اور دیگر اہدداران نے مجاہد مقصود بٹ عبدالرزاق ببر اور دیگر اہدداران کا شاندار استقبال کیا لاہور شیمبر انتخابات تیا فاؤنڈر الائنس اور لاہور بزنس پین فرنٹ کی جانب سے امید باران کا حتمی انتخاب کرنے کا سلسلہ جاری ہے فاؤنڈر گروپ نے کارپوریٹ کلاس کے امید باروں کے نام کا اعلان کر دیا میاں تارک مصبا، ملک ریاض مردان زیدی الیکشن لڑیں گے لاہور چیمبر انتخابات کے سلسلے میں فاؤنڈر گروپ نے کارپوریٹ کلاس کے امید بار فائنل کر لیے ہیں کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کے لیے فاؤنڈر کی جانب سے میاں تارک مصبا، سید مردان علی زیدی اور ملک ریاض انتخاب لڑیں گے خواتین کی مقصود نشست پر فاؤنڈر کی خاتون امید بار شیری ارشد خان کا نام سامنے آ چکا ہے لاہور چیمبر کی کارپوریٹ کی آٹھ نشستوں پر الیکشن پچیس ستمبر کو ہوگا فاؤنڈر کا الائنس گروپ پی آس چار ستمبر کو اپنے امید باران کے ناموں کا اعلان کرے گا لاہور چیمبر انتخابات کی سرگرمیوں کے باعث ایوان سنت اور تجارت کی رون کے دو بالا ہو گئی ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس کے زیرے احتمام حلال فوڈ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا تو فیل روڈ کینٹ میں ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفیس میں منقیدہ سیمینار میں ایف پی سی سی آئی کے صدر میاں انجب نیسار سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی انجینئر ایم اے جببار کوارڈینیٹر میاں محمد علی ومن چیمبر کی سابق صدر کیسرا شیخ مفتی زیشان عبدالعزیز سمیت دیگر نے بھی شرکت کی سیمینار میں پاکستان کی حلال فوڈ کی سنت کی بڑھوتی کے لیے اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا ایف پی سی سی آئی کے صدر میاں انجب نیسار نے کہا کہ پاکستان کی حلال فوڈ کی سنت کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرز کی استداد کار بڑھانے کی حوالے سے اہم اجلاس منقید ہوا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر الحمرہ سمن رائے کی صدارت کی اجلاس میں اکیڈمی کی تمام کلاسز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرز کاؤنسل سمن رائے نے الحمرہ میں ایک اجلاس سے خطاب میں کہا کہ الحمرہ نے کوویڈ نائنٹین میں بھی آن لائن عدبی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھی عوامی سطح پر الحمرہ کے اس اقدام کو بے حد سے رہا گیا انہوں نے کہا کہ الحمرہ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرز کی تمام کلاسز کو دوبارہ شروع کر رہی ہیں کلاسیں ایک روز چھوڑ کر منعقید کی جائیں گی چیڑیا گھر میں موجود ہنوش شدہ جانوروں کا اس میوزیم میں ستر سے زائد جانور محفوظ کیے گئے ہیں لاہور چھوڑیا گھر میں جہاں زندہ جانور بچوں کو تفریح اور معلومات فرام کر رہے ہیں وہیں ہنوش شدہ جانور بھی معلومات کا ذریعہ ہیں دیپٹی ڈائریکٹر لاہور چھوڑیا گھر کرن سلیم کے مطابق ہنوش شدہ جانوروں کے میوزیم میں ستر سے زائد جانور رکھے گئے ہیں ان میں گھڑیا ایسا جانور ہے جو اس وقت چھوڑیا گھر میں موجود نہیں ہے چھوڑیا گھر میں سفید شیر کے بچے سب سے چھوٹے ہنوش شدہ جانور ہیں دیپٹی ڈائریکٹر کرن سلیم کا کہنا ہے کہ دیکھنے کی صلاحیت سے معذور بچوں کے لیے یہ جانور زیادہ اہم ہیں ہاتھ سے چھو کر یہ بچے جانور کی جسامت کا اندازہ لگاتے ہیں شہریوں نے لاہور چھوڑیا گھر میں ہنوش شدہ جانوروں کا میوزیم بنانے پر انتظامیہ کے اقدام کو سراہا بہت ایسے سپیشیز ہیں جو لوگوں نے پاکستان میں موجود نہیں ہے یہ پوری دنیا میں بڑی ناپید ہو چکی ہیں جو لوگوں نے دیکھی نہیں ہے تو یہ جو ہنوش شدہ ہے بچوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیز ہے یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے جو جانور ختم ہوڑے ہیں انہوں نے آپ کے محفوظ کیا ہوا ہے تاں کہ ہمیں پتا چلے کہ ان کی شکل کس طرح گیا ہے ان جانوروں کو دیکھیں ہمیں بہت ساری معلومات تاں پتا چلے کہ ان کی شکل کیسی ہے اس میوزیم میں آکے ہمیں بہت اچھا لگا ہے اس میں ایسے بھی جانور ہیں جو ہم لوگ جو مرسکے ہیں لیکن یہاں پر موجود ہیں اس میوزیم میں بائیو آرٹیفکٹ میں سینگ سامپ کی خال موجود ہیں جبکہ چنکارا لاما اور سامبر ہرن کے سر اور شدر مرک کے انڈے بھی ہنوچھتا شکل میں موجود ہیں کیمرمن خالد محمود کے ہمرا فاران نامین سٹی فورٹی دو کھیل کے مردان سے خبر جی ہے کہ دورہ انگلینڈ مکمل کر کے کومی کرکٹ ٹیم چارٹر تیاری کے ذریعے منچسٹر سے لاہور پہنچ گئی وطن واپس پہنچنے والے کلاریوں میں کپتان عزر علی عابد علی امام الحق اصل شفیق فواد عالم محمد رزوان شاداب خان محمد عباس نسیم شاہ یاسر شاہ کاشف بھٹی افتخار احمد عمران خان سینئر سوہیل خان فہیم اشرف پخر زمان محمد حفی وہاب ریاض حیدر علی عثمان شنواری اور محمد حسنین شامل ہیں بابر آزم عماد وسیم اور شاہین شاہ آفریدی کاؤنٹری کرکٹ کے باعث انگلینڈ میں ہی قیام کریں گے جبکہ شوید ملک بھی انگلینڈ میں ہی قیام کریں گے وکار جونس انگلینڈ سے آسٹریلیا روانہ ہو گئے ہیں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر میس باؤل حق پیر کو پریس کانفرنس بھی کریں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی